ماتھرہ کے جواخر باغ میں عویت قبضہ ہٹانے پر بھڑکی ہنسہ پر قابو پالی آ گیا ہے یہ اپڈیٹ ہے پردرشن کرنے کے لیے بحار اور مدھے پردیش سے بھی لوگ بلائے گئے تھے جنہیں روز شام گوریلا وار کی ٹریننگ دی جاتی تھی جس وقت پولیس جگہ کھالی کرانے کے لیے پہنچی وہاں پر چالیس سے پچاس مہلائیں پیڑ پر بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے پولیس پر گولیاں چلائیں سبھی مہلاؤں کے ہاتھ میں ہتیار تھے کل شام کی ہنسہ میں ایس پی سٹی مکل دیویدی اور ایسے چو سنتوش یادف کی جان چلی گئی پولیس کی کاروائی میں پندرہ پردرشن کاریوں کی بھی موت ہوئی تھے یہ سبھی پردرشن کارے خود کو ستیا گرہی کہتے ہیں اور جواہر باگ کی دو سو ستر اکڑ کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تین سال سے تین ہزار لوگوں نے اس پر قبضہ جمع کر رکھا تھا ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد جب پولیس اس جگہ کو خالی کرانے کے لیے پہنچی تو انہوں نے حملہ کر دیا ہنگامہ شام پھونے کے بعد پولیس کو یہاں سے اتنے ہتیار ملے جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہے تھے مطورہ کے جواہر باگ پر پولیس نے تو قبضہ کر لیا ہے لیکن ہنسہ اور آگزنی کے نشان وہاں پر صاف دیکھے جا سکتے ہیں گراؤنڈ زیرو پر موجود جی میڈیا سنباداتا برمی پرکاش دوبے کی رپورٹ آپ دیکھئے مطورہ میں اس وقت میں جباہر باگ کے باہر کھڑا ہوں میرے ٹھیک پیچھے اس راستے سے آگے تھوڑا سا آگے جباہر باگ شروع ہوتا ہے اور جو ابھی تک آپ کو یہ تصویر دکھ رہی ہے دیکھیں آگ بھی نہیں بجھی ہے یہ آگ جنی اور تمام جس طرح کی ہنسہ کل ہوئی اسی کی آگ ابھی تک لگی ہوئی ہے آپ کے جو یہ سامنے ہیں میں آپ کو بتا دوں جو یہ ستیا گرہی تھے تقریباً تین سے چار ہزار کی سنکھیا میں تھے اور بیٹے دو سال سے لگاتار یہاں پر اس جگہ پر ڈٹے ہوئے تھے یہ ان کا اپنا جھنڈا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصبیر میں کیس طرح کا جھنڈا لگائے ہوئے تھے اس باگ کے چاروں طرف اور ان کی مانگ بڑی اٹپٹی جیسا میں نے کہا کہ پردھان منتری راشپتی کا چناؤ رد ہو دیش میں جو ہے کرنسی آجاد ہندھ پھوج کی جو کرنسی تھی وہ اس کرنسی کا استعمال ہو اس سکے کا استعمال ہو اور بھارت میں پیٹرول ہے جو ایک روپے میں چالیس لیٹر ملے ڈیزل ایک روپے میں ساٹھ لیٹر ملے اس طرح کی ان کی عجیب طرح کی اٹپٹی مانگ تھی آپ مجھے بتائیے کہ آپ تو یہی رہتے ہیں آخر کیسے یہ سب اس طرح کی استحتیتی بنی ستھی صاحب انہوں نے جو دو دن کی کہہ کے یہاں پر انہوں نے پرمیسن لی تھی 2014 میں پتہ نہیں ہے پر دو دن کے کہہ کے انہوں نے یہاں پر اپنا ڈیرہ جمعایا تھا ڈیرہ جمعانے بعد دھیرے دھیرے یہ دو سٹھائیسو کی تعداد سے دو تین مہین میں پان سو ہوئے آیار ہوئے پندرہ سو ہوئے بیچ میں تو ان کی تعداد دیکھتا ہم بڑھتی گئی پتھراب کر رہے تھے اپنی اور سے پورا پتھراب کرنے کے بعد ایس پی سٹی کو تو انہوں نے پکڑھ لیا وہ باہرتہ کرنے گئے تھے آپ سے کھالی گھردہ اس کو پکڑھ لیا جبارستی تلوار سے سر میں انہوں نے حملہ کر دیا لاتھی رنڈوں سے حملہ کر دیا بچارے مار دیا انہوں نے ایسو تھے فرائش سریندری آدم ان کو جبارستی سیدھے انہوں نے گولی فیار کر دیا تو کہیں نہ کہیں یہ جو پوری گھٹنا ہے یہ گمبھیر سوال جرور کھڑے کرتی ہے کہ آخر کیا پختہ تیاری اگر ہوتی پولس کی تو کیا اتنا بڑا حادثہ ہونے سے اتنی بڑی جو گھٹنا ہے اتنے لوگوں کی جو جان گئی یہ سب چیزیں رک جاتی ہیں اور اب دیکھنا اس معاملے میں یہ ہے کہ جانچ میں کیا سامنے آتا ہے کس کا ہاتھ ہے کون ان لوگوں کے پیچھے تھا یہ سب ابھی جانچ میں آنا باقی ہے اور آپ کے لئے یہ بھی جاننا اتنا ہی ضروری ہے کہ خود کو ستیہ گرہی کہنے والے اور دیش بھکتی کی نام پر دنگا کرنے والوں کی مانگیں کیسی تھی ان کی مانگیں یہ تھی کہ ایک روپے میں چالیس لیٹر پیٹرول بیچے جانے کی یہ مانگ کر رہے تھے ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک روپے میں ساٹھ لیٹر ڈیزل دیا جائے راشبتی اور پردھان منتری کا چناف رد کرنے کی مانگ بھی یہ لوگ کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی دیش میں سونے کے سکھوں کو شروع کیے جانے کی ان کی مانگ تھی سویم بھو سمراد بھارت کے بینر تلے ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ دیش میں آزاد ہند فوج کے قانون پر شاہ سن چلے آزاد ہند بینک کی کرنسی سے لیندین کیا جائے دیش میں انگریزوں کے سمیے سے چل رہے قانون کو ختم کیا جائے پورے دیش میں ماسہ ہار پر بین لگایا جائے اور جو لوگ ماسہ ہار لیتے ہیں انہیں سزا کی جائے ماتھرا پولیس ہائی کورٹ کے آدیش پر اتکرمار ہٹانے کے لیے پہنچی تھی لیکن پولیس کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ پردرشن کاری اتنی تیاری کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ ایک اندکرت روپ سے اکوپائی کیا ہوا لینڈ تھا اس کو کھالی کرائے جانے کا پریاس تھا کافی سمیے سے لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا بجھایا جا رہا تھا نوٹس دیے جا رہے تھے اناؤنس کرائے جا رہا تھا جنہوں نے یہاں اتکرمن کیا تھا انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا فائر کیا جس میں ہمارے سپ سیٹی گھائل ہوئے بعد میں ان کی ملتی ہوئی ہمارے ایک سٹیشن آفیسر فرہ ان کو گولی لگی ان کی ملتی ہوئی کانسٹیبلز ہمارے جکمی ہوئے ہمارے سیو ساہیبان جکمی ہوئے مائجسٹریٹس جکمی ہوئے اور اب یہ پورا کا پورا چھتر کھالی کرا لیا گیا ہے اور جو لوگ جو اگر ہوئے تھے اور جنہوں نے فائر کیا تھا اور آجینی کی تھی ان لوگوں کو ہم نے چنیت کر لیا ہے بہت جلدی ان کی گرستاری کی جائے گئے اور اتنا تو تیہ ہے کہ مطورہ میں جتنی تیاری کے ساتھ پولیس پہنچی تھے اس سے زیادہ تیاری پردرشن کاری اور ان کی نیتار رام ورکش یادو نے کر رکھی تھی سوتروں کے مطابق پردرشن کرنے کے لیے بہار اور مدھے پردیش سے لوگوں کو بلایا گیا تھا جواہر باغ میں پردرشن کاریوں کو ہر روز شام کو گوریلا وار کی ٹریننگ دی چاہتی تھی جس وقت پولیس جگہ کھالی کرانے کے لیے پہنچی اس دوران چالیس سے پچاس مہلائیں پیڑ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان سب ہی مہلائوں کے ہاتھ میں ہتھیار دیئے گئے تھے جن سے فائر کی گئے پولیس پہلے بھی کئی بار جواہر باغ کو خالی کرانے کے لیے ریہرسل کر چکی تھی پردرشن کاری لمبے سمیت سے جواہر باغ پٹٹے ہوئے تھے پردرشن کاریوں نے پولیس سے مقابلے کے لیے ہتھیار گولہ بارود اور اسلحے جمع کر رکھے تھے لیکن پولیس اور انٹیلیجنس کو کانوں کان اس کی خبر تک نہیں تھی یہ ایک انادکرت روپ سے اکوپائی کیا ہوا لینڈ تھا اس کو کھالی کرائے جانے کا پریاس تھا کافی سمیے سے لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا بجھایا جا رہا تھا نوٹس دیے جا رہے تھے انناؤنس کرائے جا رہا تھا جنہوں نے یہاں آتی کرمن کیا تھا انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا فائر کیا جس میں ہمارے سپ سیٹی گھائل ہوئے بعد میں ان کی ملتی ہوئی ہمارے ایک سٹیشن آفیسر فرہ ان کو گولی لگی ان کی ملتی ہوئی کانسٹیبلز ہمارے جکھمی ہوئے ہمارے سیو سائبان جکھمی ہوئے ماجسٹریٹز جکھمی ہوئے اور اب یہ پورا کا پورا چھتر کھالی کرا لیا گیا ہے اور جو لوگ جو اگر ہوئے تھے اور جنہوں نے فائر کیا تھا اور آجنی کی تھی ان لوگوں کو ہم نے چنیت کر لیا ہے بہت جلدی ان کی گرستاری کی جائے گے تو اتکرمن ہٹوانے کے لیے مطورہ پولیس گئی تھی تیاری کر کے گئی تھی لیکن پولیس کا ایکشن پوری طرح سے ناکام ثابت ہوا گروار کو پولیس نے جوہر باگ کے پیچھے کی دیوار ہٹا دی پولیس نے قبضہ کرے ہوئے لوگوں سے پیچھے کے راستے نکل جانے کی اپیل بھی کی پولیس کی اپیل کے بعد دو ہزار لوگ تو موقع سے چلے گئے لیکن تین ہزار کی سنکھیا میں لوگ وہی پر موجود رہے اس کے بعد کل شام جوہر باگ کے مین گیٹ کے پاس کی دیوار توڑ دی گئی اور اسی دوران پیڑ پر چڑھے ہوئے محلاؤں نے فائرنگ شروع کر دی رامورک شیادف کی اگوائی میں تین ہزار لوگوں کی پھیل نے پولیس پر حملہ کر دیا پرداشن کاریوں کے حملے میں ایسے چک سنتوش شیادف اور ایس پی سٹی مکل دیویدی کو گولی لگی جس میں دونوں کی موت ہو گئی پرداشن کاریوں نے رسوئی گیس کے سیلنڈر سے پورے علاقے میں آگ لگا دی اور اس کے بعد یہ آگ چاروں طرف تھے جواہر باگ میں تین ہزار لوگ عویت قبضہ کر کے بیٹھے تھے یہ لوگ مطورہ کے ڈی ایم اور سینہ کی چھابنی سے بلکل پاس میں تھے اور اس کے بعد بھی عویت قبضے پر کاروائی میں ایک لمبا وقت لگ گیا برمہ پرکاش دوبے کی رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پاک کے ایک طرف ایس پی سیٹی کا دفتر ہے ہم آپ کو بلکل ٹھیک درباجے کے بغل میں یہ ایس پی سیٹی کا دفتر ہے دوسری طرف تحصیل بنی ہوئی ہے اور اس بگیچے کے پیچھے بھی جو بگیچے کے پیچھے ہے ڈی ایم کا کاریل ہے پورا آرمی ایریا بگیچے کے پیچھے پورا آرمی ایریا ہے آپ دیکھیں کہ کیسے پورا آرمی ایریا ہے ٹھیک بگل سے ڈی ایم کا دفتر ہے اس کے پیچھے اور سرکاری جو دفتر ہیں ان کے بیچوں بیچ کیسے یہ لوگ آ کے اپنا کبجہ کیے کیسے یہاں پر آندولن کرتے رہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ گھٹنا کئی طرح کے گمبھیر سوال کھڑے کرتی ہے کیونکہ اس میں دو پولیس آدھیکاریوں کی موت ہوئی ہے اور بارہ دوسرے لوگوں کی موت ہوئی ہے تو یہ گھٹنا کہیں نہ کہیں بڑے سوال چھوڑتی ہے سوال یہ کہ آخر جو یوپی پولیس کی خوبیا شاکھا ہے آخر اس نے جانکاری کیوں نہیں دی اس کو پروپر جانکاری کیوں نہیں تھی کہ اس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں کتنے بم ہیں کتنے طرح کے گرانیڈ ہیں یہ جانکاری پولیس کے پاس کیوں نہیں تھی بیتے کئی دنوں سے پولیس رہرسل کر رہی تھی لیکن یہ جانکاری نہیں تھی دوسری بڑی بات ان لوگوں کے پیچھے کیا کسی کا ہاتھ تھا جو ان کو سامان سپلائی کر رہا تھا جو ان کو پیسے سپلائی کر رہا تھا کیونکہ پرشاسن لگاتار ان کو نوٹس دے چکا تھا کاربائی کرنے کے لئے کہہ رہا تھا لیکن ان لوگوں کے پاس سامان کون پہنچا رہا تھا یہ کہا جا رہا ہے کہ اندھیرے میں سامان جاتا تھا لیکن بڑا سوال یہ بھی ہے کہ پانی بیجلی کی سپلائی بھی ہوتی رہی ابھی پندرہ دن پہلے ہی ان کو بیجلی کی سپلائی بادت کی گئی لیکن ان لوگوں نے اس کے ٹھیک پیچھے جنریٹر کا انتظام کیا ہوا